اُتِبَا لَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا كُتِبَا لَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہنے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرحیزگار بنو روزوں کی فرضیت کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے کہ فرض صرف ہم پر ہی نہیں ہے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ایک تو یہ معاملہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد متحا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر پرحیزگاری ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر للاحیت پیدا ہو جائے اللہ سے ڈرنا تمہیں نصیب ہو جائے یہ ہے روزے کا مقصد اور اس لیے ایسا روزہ کے جس میں بندہ ڈرتا نہیں ہے بندے کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر نہیں رہا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت شاری میں نہیں آ رہا اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے جن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا جن سے روکا ہے اس سے رک نہیں رہا ایسے روزہ کا بندے کو کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ بندہ دیکھیں نا کہ میرے اندر اگر تقوی کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں تو مقصد ہے کہ مجھے روزہ فیدہ دے رہا فیدہ مل رہا ہے روزے سے روزہ بھی ہے اور علامات بھی بکڑ رہی ہے پہلے سے معاملہ بھی خراب ہو رہا ہے کہتا ہے میں روزہ دار بھی اچھوڑی بھی کر رہا ہے روزہ دار بھی اچھوڑی بھی بول رہا ہے روزہ دار محبت بھی کر رہا ہے روزہ دار اچھوڑی بھی کر رہا ہے روزہ دار بھی ہے اور لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہے حق بھی کھا رہا ہے اس سے روزہ کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ اسے نہیں بچا رہا جبکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ جو ہے وہ ٹھال ہے کس سے بچاتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے ایسا بندہ جو روضہ دار ہے روضہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے اسے نفرت نہیں ہو رہی درائیوں سے انہیں نفرت نہیں ہو رہی نیکیوں سے پیار نہیں ہو رہا ذکر اذکار میں اس کا دل نہیں لگ رہا تلاوت کلام پاک میں اس کا مائن نہیں بن رہا تو ایسا بندہ سوچے کہ یار میں کیسا روضہ رکھنا یہ تو بھوک اور پیاس کو میں برداشت کرنا باقی معاملات تو میرے اندرائی کی رہے اللہ تعالی نے تو فرمایا اللہ کم تک ہوں تاکہ تم پریزگار بنو تاکہ تم ہیتار شعار بنو تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نیکیاں کرنے والے بن جاؤ برائی کو چھوڑنے والے بن جاؤ وہ اگر چیز نہیں آ رہی تو آپ خود ہی کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوئے باہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی علامہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ہی ایک مفتی ہے یہ بیٹھا ہوئے یہ بندے اگر ضمیر زندہ ہونا بندے کو بتاتا ہے کسی کو نہاک تھمپڑ مار دیا نا یہ ضمیر بتاتا ہے یار تو نے یہ اچھا نہیں کیا اس بیچارے کا کیا خصورت آئے تھمپڑ لگا دیا ٹھیک ہے ٹھیک کسی کا دو روپے دبا لیا جائے نا کوئی اور کچھ بھی نہ کہے وہ جو چیز لینے آیا ہے اسے بھی پتا چل جاتا ہے آج کل کوئی بچہ نہیں ہے کوئی انپڑا اور بھولا نہیں ہے آپ سمجھیں یار یہ تو بھولا ہے پتا اسے بھی چل گیا ہے کہ اس نے نا یہ دو روپے کا گھپلا کر لیا میرے ساتھ پانچ روپے کا گھپلا کر لیا ہے کیونکہ آج کل ہر بندہ جانتا ہے اور میں تو سمجھ گیا تھا یہ ما شاء اللہ مولانا صاحب ہیں یہ ما شاء اللہ حافظ صاحب ہیں یہ ما شاء اللہ حاجی صاحب ہیں یہ میرے ساتھ کچھ ریایت والا معاملہ کریں گے چیزیں درست دیں گے لیکن اس نے تو پیسے تو پورے لے لیے چیزیں گلی سڑی ڈال دی ہیں میں نے اس کا ہاتھ بھی نہیں رکھا یار محزز بندہ ہے ہاتھ رکھوں اچھا نہیں لگتا یہ نہ سمجھے کہ آج کوئی بندہ جو ہے کوئی نہ سمجھے وہ ایک مرتبہ آگیا ہے آپ کے پاس اور آپ نے اگر اسے موڑے لیا ہے آپ کہتے ہیں میں نے موڑے لیا فلاں کو فلاں کو اتنے روپے کا چھونا لگا گیا ہے میں نے آپ اپنے مائن میں تو بڑے بن رہے ہیں کہ آج میں نے پانچ روپے کا جو ہے نا فلاں کو چھونا لگا کے پانچ روپے کا آپ نے رس کے اندر اضافہ کر لی ہے حالانکہ آپ نے گھاٹا کر لی ہے آج ہر بندہ سمجھ دار ہے ہر بندہ کنپولیشن رکھتا ہے ہر بندے کے پاس جو ہے اتنا سینس ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس نے کیا یہ الگ بات ہے بال موہ میں بول دیتے ہیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے اور بال موہ میں نہیں بولتے ہیں پھر آئندہ کے لئے نہیں آتی کہتے ہیں یار یہ بندہ تو میں اچھا سمجھتا تھا یہ تو گپلا لگانے والا ہے یہ تو ڈنڈی مارنے والا ہے سمال لے کر گیا آگے جا کر دولا وہ دو شٹانگ تیر شٹانگ چار شٹانگ کم ہو گیا یار یہ تو ناب دول میں بھی گھیرہ پیری کرنے والا ہے مال بھی ٹھیک نہیں دیا ناب دول میں بھی گھیرہ پیری کی لہذا وہ چھوڑ دیتا ہے یہ آپ نہ سمجھیں آپ نے ایک مرتبہ اسے چھوڑا لگا لیا ہے آر مرتبہ اسے چھوڑا نہیں لگا سکتے اور پھر آپ اپنے مائنڈ میں بڑا اپنے آپ کو بھنے خواہ اور بڑا تجارت کا ماہر سمجھ رہے ہیں یہ آپ تجارت کو زوال میں لے کے جا رہے ہیں لوگ آپ سے افرد کرنے لگے گے آپ کی جو ساخفے کمی آ جائے گی وہ اس وقت ختم ہو جائے گا لوگ جاننے لگ جائیں گے کہ یار یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے اور روزے کے ساتھ یہ سارے معاملات بندہ روزے سے بھی ہو اور پھر یہ سارے معاملات بندہ کہے کہ مہتی آج تو بندہ فس گیا ہے جو لگانا ہے لگا دو وہ بھی روزے سے ہے میں بھی روزے سے نہیں ایسے روزے کا کوئی فیادہ نہیں نہ پوک مرے نہ پیال برداش کریں آپ کالی گلوچ بھی جاری رکھیں لوگوں کے اخلاقیات کو بھی اچھارتے رہیں چگلی غیبت ساری چیزیں کرتے رہے اور پھر کہیں ہمیں روزے کا پورا سواب مل جائے ایسا نہیں ہے پریزکاری کی طرف آنا ہوگی اگر فیادہ والا روزہ حاصل کرنے چاہتی ہو تو آپ کو پریزکار بننا ہوگی کوئی پریزکاری اوپر سے نہیں نہ دے لوگی آپ کو سوچنا ہوگا یار یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے مجھے روزہ نہیں ہے میں روزے پر عمل نہیں کر رہا ہوں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاج دارے کائنات سربرے فخر و موجودہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روتے دار ہوں مجھے حکم ارشاد فرمائے کیا میں روزہ افتار کرنوں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اے شخص جاؤ اب روزہ افتار کرو روزہ افتار کرو اب تمہیں اجازت ہے سارا دن روزہ رکھا تھا اب جا کے اس نے روزہ افتار کرنے کے لئے مڑا نا تو پھر واپس پہشڑا اور عرض کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دو بیٹیاں بھی ہیں میری دو بیٹیاں بھی ہیں آپ کے کہنے پر انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے وہ بھی روزہ دار ہے کیا ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ میں ان کو بھی جا کے کہوں کہ وہ بھی روزہ افتار کر لیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا فرمایا صحابی وہ کیسی روزے دار ہے وہ کوئی روزے دار نہیں ہے وہ سارا دن تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہے سارا دن لوگوں کا خائف دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا دن وہ لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہے بیادہ وہ کوئی روزے دار نہیں ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ انہیں کہو کہ اپنے گلے کے اندر کنگلی ڈالے اور جو کچھ آئے آئے اُلٹ دے وہ صاحب یہ رسول کہتا ہے میں گیا اور اپنی بیٹیوں کو کہا ایسے تو بیٹیوں نے انگلی ماری تو لوتھڑے اور بوٹیاں نکلیں ان کے گلے کے اندر سے بجائے خوراک کے نکلنے کی کیونکہ آپ کیوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کیسا روزہ ہے سارا دن دو لوگوں کا گلا کرتی رہی ہے چگلی کرتی رہی ہے یہ ہمارے ہاں یہ عام ہے اور گھر میں یہ سمجھایا کریں کیونکہ اوپر والے سبیکر کی پابندی ہو گئی اب تو اندر والا ہی چلے گا یہ عورتیں جو ہیں یہ ان معاملات کو مسائل کو سنتی نہیں ہے روزہ بھی رکھتی ہیں سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بات لگانے کی بھی اس عادت سے وہ بات نہیں آتی ہے ادھر سے سنی ادھر لگا دی ادھر سے سنی ادھر لگا دی ادھر سے دنی بعض عورتوں کو عادت ہوتی وہ گھر میں بیٹھتی نہیں ہے بزار یہ سنی جاتی ہے چلو جا کے دو چار باتیں کسی کو سنائے گی کسی کے گھر میں بھی یہ سنی جاتی ہیں یہ نہیں کرنے کے لیے فراغ فراغ کے بارے میں سنائے میں نے تو ایسا سنائے کیوں کہا رہی ہو گوشت کسی کا لہذا روزے کے ساتھ یہ معاملہ بندہ پوچھتے ہیں اکثر ہمارے پاس آتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں جی بتائیں جی آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزے کا کیا معاملہ ہے دوائی ڈالنی آنکھوں میں کیا معاملہ ہے انجیکشن لگانا ہے کیا معاملہ ہے میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں جو چیز خراب کر رہی ہے نا اس کے بارے میں آپ پوچھنی رہے آپ یہ کبھی نہیں آکے پوچھیں کہ یار میں نے جھوٹ بول دیا ہے میرے روزے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے بتائیں میں نے کسی کے ساتھ دوکھہ کر لیا ہے اس کے پانچ روزے بنتے تھے میں نے چھے روزے لے لیے اب یہ معاملہ کیا ہے فلاں نے دس روزے دیئے تھے صحیح چیز کے اس کو میں نے گلے سڑے امرود تھما دیئے گلے سڑی خجوریں تھما دیئے اس کے لئے کیا مسئلہ ہے کیا میں نے روزہ رہا یا نہ رہا روزہ نہ رہا روزہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو دوکھا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے ہے ہی نہیں جس کو آکھا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے نکال رہی اور وہ بندہ کہے جی میں دوکھا دے کے روزہ دار بن جاؤ میں دوکھا دے کے حاجی بن جاؤ میں دوکھا دے کے کاری بن جاؤ میں علامہ بن جاؤ میں مفتی بن جاؤ میں کاری بن جاؤ کیسے بن سکتا ہے سواری بیدن کسی کو دوکھا دے کے بندہ جو ہے کوئی بہت بڑا عبادت گزار بن جائے سب سے پہلے آپ اور یا کی تعلیم دیکھیں جو اللہ کے نزیق ہوئے نہ قریب ہوئے انہوں نے لوگوں کا پیدا کیا ہے اخلاقیات کو ترجیح دی ہے اخلاقیات کو لوگوں کے حالات سمارے ہیں عبادات میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا ہے اور ریاضات میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا ہے اور معاملات میں بندوں کو راضی کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ بندے راضی ہو جائیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی مشہور واقع ہے آپ کے پاس ایک عورت آگئی ماہ رمضان کا مہینہ ہے روزے سے آپ ہیں مرینین بھی بیٹھے ہیں لے کر آئیے ہیں ایک مٹکہ ایک چھوٹا سا جو ہے گڑوہ جو ہے گڑوی لے کر آئیے ہیں دودھ کے ساتھ بھری ہوئی مسلمان بھی نہیں ہیں نان مسلم ہیں اور آگئی ہے کہ حضور میں آپ کے لئے لائی ہوں آپ نوش فرمائیں اور میرے دل کو راضی کریں آپ میرے سامنے پیئیں گے نہ میرا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میرے اس تحفے کو قبول کر لیا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے نوش فرما لیا وہ عورت چلی گئی خوش ہو کے کہ حضور نے میرا جو تحفہ تھا اسے قبول فرمایا ہے مریدین بیٹھے تھے کان لگے ایک دوسرے کے باد پیر سب تک پہنچ گئی بابا جی یہ آپ نے کیا کیا آپ تو روزہ دار تھے اور روزہ بھی ماہ رمضان کا ماہ رمضان کا فرد روزہ ہے آپ نے کہا مجھے پتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے اور روزہ توڑا نہیں جاتا ہے میں نے توڑا ہے لیکن کسی کا دل نہیں توڑا ہے روزہ توڑا ہے جس کا کفارہ مجھے علم ہے میں جانتا ہوں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کیلانا ہے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں یہ کفارہ ہے غلام عزاد کرنے یہ کفارہ ہے میں جانتا ہوں لیکن اگر میں وہ سبھوڑیا کا وہ جو اتنے سفر کر کے اور اتنے شوق اور محبت کے ساتھ کچھ لائی تھی تو اس کا اگر میں دل توڑ دیتا تو دل کا کوئی دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی کوئی آدھاگی نہیں ہے تو ہم ادھر ہر ایکے دل آدھاری کرتے رہتے ہیں روزہ سے ہے میں ہم دلازہ دماغ خراب نہ کرو روزہ سے ہم میں تو نے روزہ اپنے لئے رکھا ہے اپنے لئے روزہ رکھا ہے کسی انسان کے لئے نہیں رکھا اس کے ساتھ تمیز سے بات کرو اس کے ساتھ اخلاقیات کے درے میں رہ کر بات کرو ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم روزہ رکھ کے لوگوں کو جتلانے لگ جاتے ہیں بھی ہم روزہ دار ہیں آپ جو رکھ لیں نہیں ہے بھئی ہم روزہ دار ہیں ہم روزہ دار ہیں یہ کیا تماشا ہے ایسا کرنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو روزہ کا سباب ملے گا نہیں نہیں اللہ نے چھپا کے رکھا اسے کوئی نہیں جانتا مخفی عبادت ہے ایسی عبادت ہے کہ جسم بندے کا کوئی کمال ہی نہیں ہے سارا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی روزہ دار بنتا ہے اور روزہ کو وہی پورا کرے گا جس اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ بندہ واقع میرا روزہ دار بندہ بنی آپ بانگے دہل اعلان کرتے ہیں تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ہاں بامرے مجبوری بہت اوقات ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو کچھ پیش کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں میں یار میں روزہ دار تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اس کو کہتے ہیں جی میں نے نہیں پینا یا میں نے نہیں کھانا تو ہو سکتا ہے وہ بندہ کچھ برا محسوس کرے تو آپ اسے کہیں کہ میں ویسے مہنب دار میں تو کوئی ایسا کہتا نہیں ہے آگے پیچھے اگر آپ کا نفلی روزہ ہے تو معاملہ ایسا بن جاتا ہے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس نے پوچھا ہے تو آپ نے بتایا ہے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہتا ہے میں روزہ دار ہوں جی ماشاءاللہ میں رجب المرجب کے پندرہ روزے رکھتا ہوں میں ہر سوار و ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اچھی بات لیکن اعلانیہ طور پر کسی نیکی کا بھی آپ اعلان کرتے ہیں وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ جو حدیث ہے نا یہ جو بھئی حافظ بھی پیش ہوگا برود قیامت اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈال دو علامہ صاحب بھی پیش ہوں گے سخی بھی پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں شہید بھی پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں تین مرتبہ وہ بھی ہوش ہوگئے تین مرتبہ تین مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا تین مرتبہ بھی ہوش ہوگئے پوچھو گئے ابو حریرہ کیا معاملہ ہے کہا ڈری اتنا ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک بطالہ ایک علامہ صاحب کو کہے گا ایک کاری صاحب آئے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی ترویج کی میں نے لوگوں کو دین پڑھایا دین سکھایا تیرے دین کی خدمت کی میں تو بہترین پڑھنے والا تھا اور بڑی خوش انہانی کے ساتھ میں نے قرآن پاک کی تلاوتیں کی اللہ کہے گا تُنہیں میرے لیے کی تُنہیں تو لوگوں کے لیے کی تھی تُجھے علامہ کہا جائے تُمہیں مفتی کہا جائے تُمہیں بہت بڑا کاری کہا جائے اور دنیا میں میں نے کلوایا نہیں ہے تُمہیں تیرے جھنڈے نہیں لگوایا دنیا میں اور دنیا میں تُو جہاں جاتا تھا تیجھے پروٹو کول نہیں ملتا تھا اور تُو اس کا خوش مند بھی تھا کہ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائے میں جاؤں تو ناروں کی بوچھاڑ ہو جائے اور جہاں نہیں ہوتی تھی تُو نراض نہیں ہو جاتا تھا یار میں آیا ہوں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا میں آیا ہوں میرے لیے نارا ہی نہیں لگایا گیا تو نراض بھی ہو جاتا تھا تو دنیا میں جو تو چاہتا تھا تمہیں دے دیا گیا اب کیا چاہتا ہے اب کیا چاہتا ہے میرے سے تمہیں مل گیا دنیا میں اب اس کو جہنم میں ڈال دو اسی طرح سخی لائے جائے گا حضرت عبور ایرہ رضی اللہ ایک بندے کا بیان کر کے حضرت عبور ایرہ بے ہوش ہو جاتے بے ہوش ہو جاتے پھر اٹھتے پھر پوچھتے لوگ پھر کیا ہوا پھر فرمایا سخی لائے جائے گا سخی سے بھی اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا وہ سخی کہے گا یا اللہ تُو نے مجھے رزق دیا میں نے تو دیری راہ میں خرچ کر صبح خرچ کرتا تھا دوبائر خرچ کرتا تھا شام کو خرچ کرتا تھا لوگوں کے تاتے بندے رہتے تھے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تُو میرے لئے تو نہیں خرچ کیا ایک ربیہ بھی خرچ نہیں کیا میرے لئے تُو نے تو لوگوں کے لئے خرچ کیا تھا تُو تو چاہتا تھا میرے یہ آدھے آئیں یہ صبح چلے جائیں پھر پھر دوبہر کو ایک شفٹ لگے پھر شام کو ایک شفٹ لگے اور یوں ہی تاتہ بندہ رہے اور لوگ مجھے سخی کہیں اور دنیا میں میں نے تیرے جرجے کرا دیئے ہر ایک کی زبان پر میں نے تجھے سخی کلوا دیا اور تُو اس بات پر بڑا خوش ہوتا تھا تُو تو دو دو چار چار پانچ پانچ اخبارات والے بھی بلا لیتا تھا میڈیا والے بھی بلا لیتا تھا کہ لنگر چل رہا ہے بھی لوگ دیکھیں آو بھے نوٹ کرو یہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے دیا ہے میں اللہ کی راہ میں خچ کر رہا ہوں لوگوں یہ بات میری سب تک پہنچا دو سارے چینلوں پر میری ویڈیو چلنی چاہیے وہ ہو گیا وہ تیری ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی اب تو ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس تو انہیں وہ جو دنیا میں خرچ کیا تھا اس کا سراب آ لیا دنیا میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی جہنم پھر شہید لائے جائے گا اور حضرت ابو حریرہ یہ جب بھی کسی کو یہ حدیث سنانتے بے ہوش ہو جاتے پھر انہیں اٹھایا جاتا پانی ڈالا جاتا ان کے چہرے پر آپ جاگتے تو پھر فرماتے پھر شہید لائے جائے گا اور شہید سے بھی کہا جائے گا کہ اے شہید وہ شہید کہے گا اے اللہ میں نے تو تیرے لئے اپنی جان کے نظرانے دے دی میں نے اتنے زخم کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ساری جوٹی باتیں تیرے دل میں کیا تھا تیرے دل میں تو تھا مجھے غازی کہا جائے مجھے شہید کہا جائے مجھے میرے ماں باپ کو یہ القاب دیے جائے کہ یہ شہید کا شہید کے ماں باپ ہیں یہ شہید کا ماں ہے یہ اس کا باپ ہے اور وہ تجھے دنیا میں مل گیا لہذا اب ہمارے پاس سے کیا لیتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں اس کو بھی جہنم میں لے جائے رذرت ابو حریرہ بہوش ہو جاتے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے سارے کام کسی کو دوکھا نہیں دینا یہ نہ کہو یار یہ بڑا بندہ ہے کہیں مجھ پر دعویٰ دائم نہ کر دیں لہذا اس کو دوکھا نہیں دیتے یہ قریب آگئے اس کو دوکھا دی لیتی اسے تو پتہ نہیں ہے اسے سمجھ نہیں ہے اسے تو ریٹ کا بھی پتہ نہیں ہے لہذا آج اس کو ٹنڈی مار لیتی اس نے ریٹ پوچھا نہیں ہے بغیر ریٹ کے پوچھے بغیر ہی یہ سمان لے رہے لہذا نہیں نہیں اللہ سے ڈھرو اور ایسے معاملات کرو گے نا تو للہیت پیدا نہیں ہوگی لاللہ کنت تکون والا معاملہ بھی نہیں ہوگا پریزگار آپ نہیں بنو گے اور جب پریزگار نہیں بنو گے تو پھر وہ جو خوراک کھا رہے ہیں نا نوزے والی اس کا کوئی بیدا نہیں ہے سمجھ جاؤ یار وہ جو میں نے خوراک کیا تھا اس کا اثر نہیں ہوتا تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں دوائی اور کسی کے بعد چلتے ہیں لیکن کمال ہے نماز ہم پڑھتی ہیں برائیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے جی برائیاں بھی کر رہے ہیں لہو سد میں بھی مبتلا ہے کیونکہ نماز اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا لِلْوَاشَائِمُ الْمُنْكَرِ کہ نماز برائی اور بے حیائی سے رکتی ہے روزہ ڈھال ہے جہنم سے اور روزہ کا مقصد یہ ہے اللہ کم تتکون پر حیثگاری پیدا کرے گا تمہارے اندر تمہارے اندر پر حیثگاری پیدا ہو جائے نہیں پیدا ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ روزہ کا ہمیں کچھ فیدہ نہیں حاصل ہو رہا ہم تو بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے اندر اللہ کا جاری پیدا نہیں ہو رہا اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا نیکیوں میں بھڑھنے کی وجہ میں برائی کی طرف مائل ہو رہا ہوں تو روزہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے سوچنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نیک عمال کی توفیق بخشیں اللہ سے ایمانوں میں روزہ دار بنائیں آمین و آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین